اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگست دو ہزار بیس کے پورے مہینے کی ایڈوانس میں ویڈر ریپورٹ کے حوالے سے ناظرین کے پاکستان کی تمام صوبوں میں اگست کے مہینے میں بارشوں کے ٹوٹل کتنے سپیلز داخل ہوں گے بارشوں کے سپیلز کی رفتار نویت کتنی خطرناک ہو سکتی ہے کیا بارشوں کے ساتھ ساتھ پورا مہینہ یالہ باری اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہوگا یا نہیں ناظرین اس کے علاوہ گرمی کی کتنی شدت پڑ سکتی ہے اور پورا مہینہ گرمی کی کتنی لہریں پاکستان کو متاثر کریں گی ناظرین تفصیل اجازہ لیں گے اس کے لئے ناظرین آپ کا شہر کونسا ہے نیچے کمیٹ باکس میں ضرور منشن کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کے شہر میں اگست میں موسم کیسا رہے گا ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ایڈوانس میں ویڈر ریپورٹس حاصل کرنے کے لئے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے اگست کے پورے مہینے میں بارشوں کے کتنے سپیل اور کن کن تاریخوں کو داخل ہوں گی دوستو اگست کے مہینے میں پورے پاکستان میں بارشوں کے چار خطرناک سپیلز داخل ہوں گی جن کی نویت درمیانی سے شدید موصلہ دار ہو سکتی ہے ناظرین بارشوں کے یہ چار طبر سپیلز جس میں پہلے سپیلز جو ہے وہ دو اگست کو پاکستان میں متاثر کرے گا جبکہ دوسرا بارشوں کا سپیل پانچ اگست کو جبکہ تیسرا آٹھ اگست کو اور چوتھا جو ہے وہ دس اگست سے لے کر چودہ بارہ اگست جیہا ناظرین جبکہ تیسرا بارشوں کا سپیل آٹھ اگست سے لے کر دس اگست تک جبکہ جو چوتھا اور آخری بارشوں کا سپیل ہے وہ بارہ اگست سے لے کر پندرہ اگست تک بارشیں برسائے گا ناظرین کراچی کی یہ سپیلز جو ہے کیا اثر انداز رکھے گا ناظرین کراچی میں یہ سپیلز ساہلی پٹی پر موجود کراچی اور سنگھ کے ایریاز کو بھی متاثر کرے گا اگر بات کریں باقی صوبوں کی تو سب سے پہلے ناظرین پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب کے بالائی وسطی اور جنوبی ازواہ کو یہ سب سے زیادہ متاثر کرے گا جبکہ مشرقی پنجاب میں بھی ہلکی پلکی بارشیں برسائے سکتا ہے ناظرین اگر بات کریں صوبہ پنجاب کے بالائی علاقوں کی کہ بالائی علاقوں میں سیالکوٹ گجرانوالا، ناروال، گجرات، شیخوپورا، لاہور، منڈی بودین، ننکانہ صاحب، قصور، اسلام آباد، رابلپنڈی، مرل، جہلم، چکوال، اتک، سرگودہ، خشاب اور میاں والی کے ازلاح کے اندر اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تمام سپیلز کے اندر ناظرین اگر بات کریں وسی پنجاب کی تو وسی پنجاب میں اوکوڑا، ساہیوال، پاک پتن، چینیو، جھنگ، فیصلہ بار، ٹوبا ٹیکسنگ کے ازلاح کے اندر ان چاروں سپیلز کے اندر اچھی بارشیں متوقع ہیں جبکہ جنوبی پنجاب میں بھی ناظرین اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ساتھ میں گربلود ہوائیں بھی چلیں گی جس میں بکھر، خانوال، ویہاری، لیہ، دروازی خان، ملتان، مزفردر، لودھنا، بہاولپور، بہاولنگر، رہیم یرخان اور راجن پور کے ازلاح شامل ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں گلگت بلدستان کی گلگت بلدستان کے حوالے سے ناظرین ان تمام سپیلز سے جتنے بھی چار سپیلز ہیں ان میں گلگت، دیامیر، ہنزہ، نگر، شگار، اسدورس، کردو، خرمک، اور غزر کے علاقوں کے اندر تیز اور موسلدار بارشوں کے امکان موجود رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پہاڑی علاقوں کے اندر تغیانی کا بھی خطرہ موجود رہے گا ناظرین اگر بات کریں کشمیر کی تو کشمیر میں ان چاروں سپیلز سے مزفر آباد، نیلم وادی، لٹیا، باغ، خاویلی، پونچ، صد موٹی، کوٹلی، بھنبار اور میرپور کے علاقوں کے اندر توفانی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں بارشوں کی صدت موسلدار ہو سکتی ہے جبکہ ناظرین اگر بات کریں بلدستان کی تو بلدستان کے لیے بھی ناظرین یہی خبر یہی ہے کہ بلدستان میں بھی یہ سپیلز جو اپنا حصر انداز دکھا سکتے ہیں جس میں یوب، شیرانی، موسیخل، لسیف اللہ، کوہیو، بارکھان، لورالائی، سبی، زیارت، ہرنائی، مستان، قلات، خوزدار، اواران، لسبیلہ، پنجگور، باشک، خاران، تربت، کیچ، گوادر کے ازلا دیویزنز شامل ہیں تمام ازلا کے اندر ان چاروں سپیلز میں اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں خیاب پختونخواہ کی تو بارشوں کے حوالے سے ناظرین خیاب پختونخواہ میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنیو، کوہار، مردان، مالکان، ہزارہ دیویزنز ان تمام دیویزنز جس میں آگے تحصیل لیول، جسٹک لیولز آتے ہیں ان تمام ایریاز کے اندر اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ان تمام سپیلز سے جو کہ پہلا جو سپیلز ہے وہ دو اگست کو پاکستان کو متاثر کرے گا دوسرا سپیل پانچ اگست کو تیسرا سپیل آٹھ اگست سے دس اگست تک جبکہ چوتھا جو سپیلز ہوگا وہ بارہ اگست سے پندرہ اگست تک بارشیں برسائے گا ناظرین اگرامی اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ان بارشوں کے سپیلز کی جو رفتارہ محلقی سے محلقی سے محلقہ دار ہو سکتی ہے سلاب اور لینڈ سلائڈنگ وارے ایریاز کے اندر خطرہ موجود رہے گا جبکہ کئی جگہ پر بھیجلی گننے کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں ناظرین ان بارشوں کے دنوں میں گرمی کی شدت میں اگر وہاں بات کی جائے تو گرمی کی شدت میں کمی واقعہ ہوگی جس سے گرمی کا زور ٹھوٹ جائے گا ناظرین ان بارشوں کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں یالاباری بھی ممکن ہو سکتی ہے ناظرین اگر بات کریں گرمی کی شدت کی تو پچھلے جولائی کے مہینے کے نسبہ ٹمپیچر میں دو ڈگری یا ایک ڈگری سینڈی گریڈ کے کمی واقعہ ہوگی گرمی کے شدت نارمل ہو سکتی ہے جبکہ پورے اگست کے مہینے میں گرمی کی دو سے تین لہریں پاکستان کو متاثر کر سکتی ہیں ناظرین ہمارا کام ہے آپ تمام دوستوں کی شدمت میں صرف امکان ظاہر کرنا باقی جو بھی کرنا ہے وہ میرے اللہ پاک کی ذات نہیں کرنا ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی مہینہ وار رپورٹ آپ سب دوستوں کو ضرور پسندے ہوگی کیونکہ ہم نے بڑی مینہ سے یہ رپورٹ تیار کی ہے پلیز ہماری حسنہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کم از کم تین سے چار دوستوں کو ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ